دنیا کا وہ علاقہ جہاں کی خواتین زندگی میں صرف ایک بار اپنے بال کٹواتی ہیں اور وہ بھی مجبوری میں یہ جو چمکتی ہوئی روشنیوں سے سجی ہوئی امارتیں آپ کے سامنے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چائنہ قدیم دور سے نکل کر اس جدید دور میں آ گیا ہے جہاں اس ملک کی تیذ رفتار ترقی کا مقابلہ کرنا آج دنیا کے کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں لیکن چین کی اس لازوال ترقی کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے تو چین میں ہیں لیکن ان کا چین کی اس جدیدیت سے کوئی لینا دینا نہیں وہ ان جدیدی مارتوں میں رہنا ہی پسند نہیں کرتے بلکہ وہ آج بھی چین کی اس ترقی سے ہزاروں سال دور چین کے ہی ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں چینی زبان میں اس گاؤں کو ہونگلو کے نام سے جانا چاہتا ہے یہاں یاؤ نامی ایک قبیلہ بھی رہتا ہے اکی سو سال سے یہی رہتے چلے آ رہے ہیں اور یہی ہے وہ قبیلہ جن کی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں بس ایک بار ہی بال کٹواتی ہیں یہ ہے یاؤ قبیلے کی وہ خواتین انہیں ریڈ یاؤ کہا جاتا ہے اور یہ نام انہیں ان کے لباس کی وجہ سے دیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب زندگی کی اٹھارہ بہارے دیکھ لیتی ہیں تو تب انہیں لازمی اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں اور ایسا یہاں کی ہر لڑکی کو اس عمر تک پہنچنے پر کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور پھر شادی کے بعد یہ اپنی باقی کی زندگی تک پھر کبھی اپنے بال نہیں کٹواتی یہ ہزاروں سال پرانی ان کی وہ روایت ہے جس کو یہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہتی ہیں ان کے لمبے بال رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انہیں سینکڑوں سالوں سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بال جتنے لمبے ہوں گے اس کی زندگی بھی اتنی ہی لمبی ہوگی یاؤ قبیلے کی ان خواتین کے بارے میں ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ یہ سینکڑوں سالوں سے نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ چین کے بھی باقی علاقوں سے کٹ کر تنہائی میں اسی گاؤں میں اپنی زندگی جیتی آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف بیس سال پہلے تک یہاں آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن 21 صدی کے آگاز پر چین کے اس گاؤں تک رسائی ممکن بنانے کے لیے یہاں تک سڑک بنا دی اور اسے باقی کے چین سے جوڑ دیا گیا اب لوگ یہاں آتے ہیں نہ صرف چین کے اس گاؤں کی خوبصورتی دیکھنے بلکہ یاؤ قبیلے کی خواتین کا وہ تہوار دیکھنے جس میں یہ دنیا کو بتاتی ہیں کہ ان کے بال دنیا کی باقی خواتین کے مقابلے میں سب سے لمبے ہیں اس گاؤں میں یہ دریا بھی اپنے جلوے دکھاتا ہے اس دریا کا نام دریا جنشا ہے اور جنشا وہی دریا ہے جہاں یاؤ قبیلے کی خواتین آتی ہیں اور یہاں کے پانی کو بھی اپنا بیوٹی پولر سمجھتی ہیں یہ چاول کے پانی میں مختلف پھلوں کو شامل کر کے اور کچھ بیجوں کا تیل بنا کر اپنے بالوں میں لگاتی ہیں اور اس دریا کے پانی سے اسے دھوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بڑھاپے تک پہنچ کر بھی نہ ان کے بال گرتے ہیں اور نہ ہی سفید ہوتے ہیں